بیہار کے مقامہ سے باہو بلی بیدھائیق انان سنگھ کے گھر سے ایک سہتالیس رائیفل برامدگی معاملے میں نیا کھلاسہ ہوا ہے پولیس کے نسار برامد ایک سہتالیس وہی ہے جو پچھم منگال میں پورولیا جلے کے جھالدہ میں گرائے گئے تھے گور طلب ہے کہ دسمبر 1995 میں لاتوی آئی ویمان کے ایک بڑے چھتر میں ایک سہتالیس گولہ بارود اور انہ ہتھیاروں کی بڑی کھیپ گرائے گئی تھی اس کھیپ میں زیادہ تر ایک سہتالیس اور ان کئی ہتھیاروں کو پولیس نے جبت کر لیا تھا لیکن بڑی سنخیہ میں ایک سہتالیس رائیفل گائب ہو گئے تھے جبڑیا سیوہ نرویت کیے گئے پروہ آئی پی ایس امیتاب داس نے دس سال پہلے جو گوپنیے ریپورٹ بھیجی تھی اس میں انہوں نے انان سنگھ کے پاس ایک سہتالیس پورولیا میں گرے ہتھیاروں کی کھیپ پہنچنے کی چرچہ کی تھی بتایا جاتا ہے کہ انہیں گائب ایک سہتالیس کی چھوٹی سی کھیپ انان سنگھ کے ہاتھ لگی تھی حالانکہ اس بات پہ کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے کہ انان سنگھ کو ایک سہتالیس رائیفل کس ہتھیار تسکر نے دیا تھا ستروں کے نسار پٹنا پولیس سمیت انہ جانچ ایجنسیوں نے اس کی جانچ شروع کر دی ہے بیدھائی کے گھر سے برامد ایک سہتالیس کا سارا ڈیٹیل دیش کے سبھی آرڈینس فیکٹریوں کو دے دی گئی ہے ملٹری کا انٹریلیجنس بھی اس کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے پھلحال کہیں سے بھی اس کی ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن امیتاب داس نے اپنی ہتیا کی آسنکہ جتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک سہتالیس رائیفل جب تھو جانے سے ناراج انان سنگھ ان کی ہتیا کرا سکتے ہیں انہوں نے ڈی جی پی سے مل کر اپنی شرکچہ کی گوہار لگائی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ اپنی سواست سمسیاؤں کا سولوشن پاسکتے ہیں سوٹ کیر موبائل اپ کے دوارا ادھر جانکاری کے لیے آپ سمپر کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر سے 9472 981111 9472 982222 سوٹ کیر اپ سولوشن اٹیور سنگر ٹپس موسیقی